اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس کی ریئیٹیو تو ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بنانا سیکھیں گے یہ مزیدار سے دہی بھلے جناب بزار جانے کی ضرورت ہی نہیں ہم گھر میں اتنے مزیدار دہی بھلے بنانا آپ کو سکھا رہے ہیں یہ بھلے بھی جو ہیں ہم نے دال سے خود بنائی ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم نے املی کی کھٹی میٹھی سوس جو ہے وہ کیسے خود سے بنائی ہے یہ دیکھنے کے لئے آپ کو ویڈیو لاس تک ضرور واش کرنی پڑے گی اور جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی آج کی ویڈیو تو جناب سب سے پہلے ہم نے ایک کپ جو ہے وہ ماش کی دال لی ہے اور ایک کپ جو ہے وہ ہم نے مونگی کی دال لی ہے ان کو ہم نے تمام رات کے لئے بھگو دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں اور ہمیں گرائنڈ کرنے میں آسانی ہو تقریباً آپ دالوں کو آٹھ سے دس گھنٹے کے لئے ضرور بھی گھوئیں اس کے بعد ہم نے اس کو یہ بلینڈر جگ میں ڈال لیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے دو عدد جو ہے وہ ہری مرچیں جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ہم تقریباً تین سے چار عدد جو ہے وہ لسن کے جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں تاکہ اس میں جو ہے وہ ہری مرچوں کا بھی اور لسن کا بھی فلیور آ جائے اس کے ساتھ ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ بھر کے نمک کا ایڈ کر لیا ہے ایکسٹرا پانی ہم نے بالکل اس میں ایڈ نہیں کیا وہ ہی دال والا پانی تھا جس میں یہ اچھے سے گرائنڈ ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو ایک بول میں ڈال لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی طرح سے گرائنڈ ہو گئی اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا دانا ہے اس کو ہم نے ہاتھ سے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ اچھے سے فلفی سا ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں half teaspoon جو ہے وہ میٹھا سوڈا ایڈ کرنا ہے یہ بیکنگ پوڈر نہیں ہے یہ میٹھا سوڈا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے ڈال کے اس کو ہاتھ سے بیٹ کرنا ہے تاکہ ہماری جو بھلے ہیں وہ سوفٹ سے اور فلفی سے ہو تقریباً پانچ منٹ اس کو ہاتھ سے بیٹ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے ہم نے اپنے پین میں پہلے سے اویل ڈال کے اس کو گرم کر لیا ہے اور ہم اس میں اب میٹیم سائز کے جو بھلے ہیں وہ ہاتھ سے ہی ڈال رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ اپنے سائز سے ڈبل ہو رہے ہیں مطلب کہ جو ہم نے اس میں میٹھا سوڈا ایڈ کیا ہے اس کی وجہ سے یہ پھول رہے ہیں ان کو ہم دونوں سائز سے گولڈن براؤن سا کلر کر لیں گے تاکہ یہ دونوں سائز سے جو ہے وہ اچھے سے پک جائیں تب تک جناب ہم اپنی جو ہے وہ ایملی کی کھٹی میٹھی سوس جو ہے اس کو تو یہ ہم نے ہاف کپ جو ہے وہ ایملی کا لیا تھا اس کو ہم نے آدھی گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے مسل کے جو ہے اس میں اس کو جو ہے سٹینر سے چھان لینا ہے اس کا پانی اور یہ گودہ سا الگ ہو جائے گا اور اس کی گھٹلیاں جو ہے وہ الگ ہو جائیں گی اس کے بعد ہم نے اس میں چار بڑے کھانے کے چمچ جو ہے وہ چینی کے ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے کیونکہ ہم اس کو کھٹی میٹھی سوس بنا رہے ہیں اور سپائسی بھی اس کے ساتھ ہم نے ایک چمچ جو ہے وہ نمک کا ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم ایک چمچ جو ہے وہ ریڈ چیلی پاوڈر کا ایڈ کر رہے ہیں تاکہ یہ سپائسی بھی بنیں اگر آپ چاہیں تو اس میں چاٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر آپ لال مرچ ایڈ نہ کیجئے گا تو اس کے بعد اس کو اچھے سے ہلاتے ہوئے ہم نے چولے پہ رکھ کے اس کو پکانا ہے جب اچھے سے ایک اوبال آ جائے تو ہم نے یہ دو کھانے کے چمچ جو ہے کون فلور اس کو سادے پانی میں اچھے سے ہل کر لیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہم کون فلور اس میں اس وجہ سے ڈال رہے ہیں تاکہ یہ ایک گاڑی سی سوس ریڈی ہو جائے ہماری گاڑی سی چٹنی بن جائے تو یہ جو ہے نا یہ دیکھیں جیسے میں نے اس میں کون فلور ایڈ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ جو ہے یہ تھک ہو گئی ہے تو یہ ہماری چٹنی جو ہے بلکل ریڈی ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ چیزوں کے ساتھ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں چینل چاٹ ہم نے بنائی تھی آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں آپ کو دیکھ دوں گی تو یہ دیکھیں ویورز جو ہم نے بھلے بنائے تھی ان کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے پانی میں ایسے رکھ لیا تاکہ وہ جو ہے نا اندر تک سوفٹ ہو جائے اس طرح سے ہم ان کو ہاتھ سے کی ہتھیلیوں سے دبا دبا کے نا تو ان کا پانی نکال لیں گے اچھی طرح سے اور یہ اپنے بالمس میں ڈال لیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے دو جو ہے نا آلون کو ڈال لیا تھا ان کو کیوبز میں کٹ کے ہم نے ڈال دیا ہے یہ ہاف کپ ہماری سفید چنے اگلے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے ہاف کپ جو ہے بوندی اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا اس کو بھی ہم نے اچھے سے اس کا پانی نکال کے تو ہم یہ ہاف کپ اس میں ایڈ کر دیں گے تو ویورز جو بھی چیزیں ہیں آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم یا زیادہ ان کی انگریڈنس کو کر سکتی ہیں کہ جیسے کسی کو چنے نہیں پسند وہ سکیپ کر سکتا ہے یا مطلب بوندی کامیان زیادہ کر سکتے ہیں آلو زیادہ کر سکتے ہیں یہ دہی ہیں ہم نے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور میں نے دہی میں بھی ایک چمچ نمک کا ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ دہی کو پھینٹ کے ضرور ڈالیں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور یہ ہماری ہرے پدینے کی ہرے دھنیے کی چٹنی ہے اس میں ہرے دھنیا ہرے پدینہ اور ہری مرچیں اور نمک ایڈ ہے یہ ہم تقریباً دو کھانے کے چمچ یہ اس کے اوپر ڈال لیں گے اگر آپ زیادہ سپائسی چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس کے اوپر املی کی کھٹی میٹھی ساوس یہ اس کے اوپر ڈال رہے ہیں یہ بھی آپ اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ پسندے زیادہ ڈال لیں کم پسندے کم ڈال لیں لیکن اس سانس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنتی آپ سنیکس کے ساتھ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے تھوڑا سا سیلیڈ کٹ کر کے رکھا ہے جس میں پیاس ٹماٹر اور بن گو بھی ہے تو اس کو یوں ہم اوپر سے کارنشنگ کے طور پر ہم اس کو کریں گے تاکہ ہمارے دھنی بھلے دیکھنے میں بھی پیارے اور خوبصورت لگیں اور کھانے کو بھی دل کریں تو ہم اس کے اوپر اچھے سے سیلیڈ ڈال رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس ٹیج پر آپ ہری چٹنی بھی اگر اور ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ اور ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں یا اس کو مزید سپائسی بنانا چاہیں تو اس طرح کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے لیے اتنی ہی مطلب میری فیملی کے لیے اسی طرح کی انوف ہے تو اس لیے جو ہے اور میں اور زیادہ اس کو سپائسی نہیں کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ کچھ اور بھلے پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس تو وہ ہم نے اس کے سائٹس پہ لگا دیئے ہیں اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے پھر تھوڑا سی سوس اور ایڈ کر دیں گے تو لیجئے جناب ہمارے بھلے جو ہیں بلکل ریڈی ہیں آپ اس کو اپنی فیملی کے ساتھ انجوایے کریں بہت ہی مزیدار بھلے ہیں میں آپ کو اس کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں اور اس کا بھلہ بھی توڑ کے دکھاتی ہوں کتنا سوفٹ ہے اور کتنا یہ اچھا مطلب کوک ہوا ہے اور بلکل بزار جیسا اس کا ٹیسٹ بھی اور بزار جیسی اس کی لوکنگ بھی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور میری اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو